بے نظیر پروگرام کے لیے چوبیس عرب روپے کی گرانٹ منظور پانچ اشیاء پر سبسیڈی کی مدت میں توسیح اقتصادی رابطہ کمیٹی ای سی سی نے تیس لاکھ میٹرک ٹن گندم درامت کرنے کی منظوری دے دی اسلام آباد میں وفاقی وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا وزارت خزانہ سے جاری علامیہ کے مطابق ای سی سی نے تیس لاکھ میٹرک ٹن گندم درامت کرنے کی منظوری دے دی ہے بیس لاکھ میٹرک ٹن گندم حکومتی سطح پر درامت کی جائے گی اور دس لاکھ ٹن گندم بین الاقوامی ٹینڈر کی ذریعے خریدی جائے گی ای سی سی نے صوبوں سے گندم کی ضروریات کا تقمینا بھی طلب کر لیا ہے اجلاس میں پاکستان ایٹمی توانائی کمیشن کے دو منصوبوں کی تعمیر میں توسیح کی بھی منظوری دی گئی ہے منصوبوں میں توسیح کا مقصد چین سے 38 کروڑ 30 لاکھ ڈالر کرز یقینی بنانا ہے ای سی سی نے پاوم آئیل کی درامت پر دو فیصد ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی ختم کرنے کی منظوری بھی دے دی ہے پاوم آئیل کی درامت پر ڈیوٹی ختم کرنے کی حتمی منظوری وفاقی کابینہ سے لی جائے گی اعلامیے کے مطابق وزارت توانائی کے لیے 62 ارب 27 کروڑ روپے کی سپلیمنٹری گرانٹ کی منظوری بھی دی گئی امن و امان کے لیے 10 کروڑ 78 لاکھ روپے کی زمنی گرانٹ منظور کی گئی بی آئی ایس بی پروگرام کے لیے 24 ارب روپے کی گرانٹ منظور کی گئی ہے وزیراعظم ریلیف پیکیج کے تحت 5 اشیاء پر سبسیڈی میں توسیح کی منظوری بھی دی گئی ہے اعلامیے کے مطابق آٹا چینی چاول اور دالوں پر سبسیڈی مزید دو ہفتے برقرار رہے گی یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی پر 100 روپے فی کلو سبسیڈی دی جائے گی ای سی سی اجلاس میں چین سے 2 لاکھ میٹرک ٹن یوریا درامت کرنے کی منظوری بھی دی گئی